دعا کیسے کریں میرے لیے ایک سائیکل خرید دیجئے بیٹے نے باپ سے کہا باپ کی آمدنی کم تھی وہ سائیکل خریدنے کی پوزیشن میں نہ تھا اس نے ٹال دیا لڑکا بار بار کہتا رہا اور باپ بار بار منع کرتا رہا بالآخر ایک روز باپ نے ڈاٹ کر کہا میں نے کہہ دیا کہ میں سائیکل نہیں خریدوں گا اب آئندہ مجھ سے اس قسم کی بات مت کرنا یہ سن کر لڑکے کی آنکھوں میں آسو آ گئے وہ کچھ دیر چپ رہا اس کے بعد روتے ہوئے بولا آپ ہی تو ہمارے باپ ہیں پھر آپ سے نہ کہیں تو اور کس سے کہیں اس جملے نے باپ کو تڑپا دیا اچانک اس کا انداز بدل گیا اس نے کہا اچھا بیٹے اتمنان رکھو میں تمہارے لیے سائیکل خریدوں گا اور کل ہی خریدوں گا یہ کہتے ہوئے باپ کی آنکھوں میں آسو آ گئے اگلے دن اس نے پیسے کا انتظام کر کے بیٹے کے لیے نئی سائیکل خرید دی لڑکے نے بظاہر ایک لفظ کہا تھا مگر یہ ایک ایسا لفظ تھا جس کی قیمت اس کی اپنی زندگی تھی جس میں اس کی پوری ہستی شامل ہو گئی تھی اس لفظ کا مطلب یہ تھا کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے سرپرست کے آگے بلکل خالی کر دیا ہے یہ لفظ بول کر اس نے اپنے آپ کو ایسے نقطے پر کھڑا کر دیا جہاں اس کی درخواست اس کے سرپرست کے لیے بھی اتنا ہی بڑا مسئلہ بن گئی جتنا خود اس کے لیے اس واقعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ذکر الہی کی وہ کون سی قسم ہے جو میزان کو بھر دیتی ہے اور جس کے بعد خدا کی رحمتیں بندے کے اوپر امنڈ آتی ہے یہ رٹے ہوئے الفاظ کی تقرار نہیں ہے نہ اس کا کوئی نساب ہے یہ ذکر کی وہ قسم ہے جس میں بندہ اپنی پوری ہستی کو انڈیل دیتا ہے جب بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ اتنا زیادہ شامل کر دیتا ہے کہ بیٹا اور باپ دونوں اکترازو پر آ جاتے ہیں یہ وہ لمحہ ہے جبکہ ذکر محض لغت کا لفظ نہیں ہوتا بلکہ ایک شخصیت کے پھٹنے کی آواز ہوتا ہے اس وقت خدا کی رحمتیں اپنے بندے پر ٹوٹ پڑتی ہیں بندگی اور خدائی دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو جاتے ہیں قادر مطلق آجز مطلق کو اپنی آووش میں لے لیتا ہے الرسالہ اگست دو ہزار انیس مولانا وحید الدین خان